ہم نے ایک کتام پہ ایک مسئلہ کیونکہ ایک ایک مسئلہ سنتے چلیں گے تو انشاءاللہ تیس دن میں ہمیں تیس مسئلے کم سے کم پتہ چل جائیں گے روزہ جو ٹوٹتا ہے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے ہی ٹوٹتا ہے روزہ ٹوٹنے کی جو ایک اور صورت ہے جس کو عوام تو عوام بعض خواف بھی جس سے ناواقف رہتے ہیں کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اس سے ناواقف رہتے ہیں اور ان کا روزہ ٹوٹ جاتے ہیں ان کو خبر بھی نہیں ہوتی جب ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں تو پانی استعمال کرتے وقت بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بہت خاص مسئلہ ہے اس پہ توجہ اور اس مسئلے کو عام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے علماء شرم کی وجہ سے نہیں بتا پاتے اور روزہ لوگ ٹوٹ اس سے ٹوٹ جاتا ہے جس وقت بیت الخلا کے لئے انسان بیٹھتا ہے تو بیت الخلا کا مقام کھلتا ہے اور اس کا تعلق انسان کے میدے سے ہے تو ہم روزانہ کی طرح پانی بلکل استعمال کرتے ہیں اور بغیر کسی احتیاط کی استعمال کرتے ہیں تو جو سرخ و مقام ہوتا ہے اگر وہاں پانی کا کترہ جائے تو وہ مقام میدے میں پانی پہنچا دیتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اگر روزے کی حالت میں ہم بیت الخلا کو جائیں تو اس وقت پانی کا استعمال کیسے کریں تاکہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹے جب ہم بالکل فارغ ہو جائیں فارغ ہونے کے بعد ہم سانس یوں اوپر کو چڑھا کر کے روک لیں کیونکہ دھونے کا پیریڈ جائے میرے خیال سے تین چار سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتا اگر انسان جلدی سے دھو لے یعنی یا اتنا وقت کہ ہم روزہ یعنی اپنی سانس روک سکیں ہم آرام سے پانس سیکنڈ سانس ہر آدمی روک سکتا ہے تو یوں اوپر کو سانس چڑھا کر آپ جائے وہ سانس روک لیں جب آپ اوپر کو سانس چڑھا یعنی کہ لے کر کے روکیں گے تو جو پاکھانے کا مقام ہے وہ بلکل بند ہو جائے گا اب بند ہو جائے گا تو ہلکیں ہاتھ سے آپ اس کو دھلیں اور دھلنے کے بعد وہاں سے پانی ساف کرنے کے بعد صرف دھیر سے سانس چھوڑیں تو اس کی وجہ سے پانی اندر لی جائے گا تو آپ کا روزہ محفوظ رہے گا ورنہ اگر آپ نے اس احتیاط سے استنجہ نہیں کیا تو آپ اب آپ میں تو یہی مشہور ہے کہ بھئی کھائیں پیئیں ناک سے پانی جائے مو سے پانی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے صرف ناک اور مو سے کان سے کان میں پانی جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن ناک میں جائے یا مو میں جائے اور اس کے ذریعے ہلک میں جائے تو پانی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسی طرح وہاں سے بھی پانی ہمارے میدے میں پہنچتا ہے اور لوگوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی اور بیچارے سمجھتے ہیں میرے تو تیسو روزے رکھیں انتیسو روزے رکھیں اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ روزے سے محروم ہو جاتا ہے اور میرے بھائیو رمضان شریف کے روزے اتنے قیمتی ہے اگر ایک روزہ بھی اپنے سے اللہ نہ کرے اللہ کبھی وہ دن نہ لائے اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا بیماری سے یا کسی وجہ سے آپ پوری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھیں رمضان شریف کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ فضیلت پوری زندگی کے روزے کو نہیں مل سکتی اتنے فضیلت والے یہ روزے ہیں اللہ پوری زندگی آخری دم تک ہمیں روزے صحیح طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بالکل آ گیا ہوگا آپ اپنے گھر میں بھی جا کر کے بتائیں شرمائے نہیں یہ بہت کتنا اب آپ کچھ سوچتے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ کون کیا کرتا تھا لیکن آپ کو اگرم اچانک دل پر کرنٹ لگاؤ گا یار اس سے پہلے تو میں اتنی احتیاط سے پانی نہیں لیتا تھا روزے کی حالت میں بلکہ آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ میں نے تو پانی لیا اور تھندک میں نے خود محسوس کی پانی کی تھندک خود محسوس کی نیچے کی طرف تو آپ کو ایسا لگا ہوگا تو کتنا اہم مسئلہ بتانا چاہیے حق بولنے میں اللہ نہیں شرماتا حق بیان کرنے میں رسول نہیں شرماتے اس لیے اگر کسی کا روزہ مسئلہ بتانے کی وجہ سے بچ سکتا ہے تو ہمیں اپنے دوستوں کو اہباب کو گھر والوں کو یہ مسائل بتانا چاہیے اللہ کی توفیق رہی تو ایک ایک دن صرف ایک ایک مسئلہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے اور کبھی اگر وقت زیادہ ہونے سے میں بھول جاؤں تو مجھے اشارہ کر دیں تاکہ ایک ایک چھوٹا ہی مسئلہ ہم انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے تاکہ ہمارے معلومات میں ذات ہو اللہ توفیق عطا فرمائیں دورانِ گفتگو کوئی گل موسیقی موسیقی